ہندوستان بھارتی جنتہ پارٹی بھارتی جنتہ پارٹی بھارتی جنتہ پارٹی ساتھیوں آج ہمارے لئے بڑی خوشی کی بات ہے کہ جمہو کشمیر کے باڈر کے زلا پنچ کے ایک ہونہار تیز ترار نوجوان جو کی زلا پنچ کے سرن کوٹ علاقے کے رہنے والے ہیں جناب محترم سحیل ملک صاحب جو کی وہاں سے چنے ہوئے ڈی ڈی سی کے ممبر بھی ہیں آج بھارتی جنتہ پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں میں دل کی امین ترین گہرائیوں سے جناب محترم سحیل ملک صاحب کا بھارتی جنتہ پارٹی میں استقبال کرتا ہوں جوردار تعلیوں کے ساتھ بہت بہت آپ کو مبارک بات ہے بڑی بڑی مبارک بات ہے جناب دولرانہ صاحب بہت بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں میں اور ان کے ساتھ ساتھ آج ہم یہاں دیکھ رہے ہیں ایک پورا تفان سرنکوٹ کا آج یہاں پہ بھارتی جنتہ پارٹی کے کاریالے میں پہنچا ہے میں آپ سب کا بھی دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں ساتھیو یہاں بڑی تعداد میں سرنکوٹ کی اسیمبلی کانسٹیچونسی سے بڑے سینئر لوگ یہاں پہنچے ہیں وہاں بڑی تعداد میں یہاں سر پنچیز اور پنچیز جو کی الیکٹڈ ممبر سے جناب سوہیل ملک صاحب کے ساتھ بھارتی جنتہ پارٹی میں آٹھ شامل ہو رہے ہیں میں آپ سب کا بھی بھارتی جنتہ پارٹی میں استقبال کرتا ہوں کچھ بہت ہی پرومیننٹ سوشل اور پولٹیکل ایکٹیویسٹ جو اس سے پہلے نیشنل کانفرنس کانگرس اور پی ڈی پی جیسی جماعتوں میں تھے آج ان جماعتوں کو الویدہ کہتے ہوئے وہ بھی بھارتی جنتہ پارٹی میں جناب سوہیل ملک صاحب کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں میں جناب ریٹائر رینجر عبدالحمید صاحب کو مجھ پر بلاؤں گا کہ وہ بھی بھارتی جنتہ پارٹی میں یہاں شامل ہو ہمارے پوروہ ڈیپٹی چیف منسٹر شریف قویندر گپتہ صاحب بی جی پی کی پٹکہ ڈال کر ان کا استقبال کریں گے زوردار تعلیوں سے جناب دویندر سنگرانہ صاحب عبدالحمید صاحب کا آپ استقبال کریں جوردار تعلیوں سے بہت بہت آپ کو مبارک ہے تو صحیح مبارک ہی ہے بڑی بڑی زندہ بات خوش رہو دل خوش کی دایا تو سن بڑا انشاءاللہ اس کے بعد جناب محترم محمد عشرف صاحب تعلیوں سے استقبال کریں جناب ممبر پارلیمنٹ جملکشور شرمہ صاحب جلدی آپ کا ہم دل کی گہرائیوں سے استقبال کر دیتے ہیں محمد عشرف صاحب کا زوردار تعلیوں سے استقبال کریں جو اندر سنگرانہ جی بہت بہت آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں عشرف صاحب تُسا ہی ممارک ہی ہے بڑی بڑی آہ در اچھو نا جی جناب جڑا کڑا 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 زوردار تعلیوں کے ساتھ زوردس طریقے سے ایمپی صاحب جگل کشور صاحب یہ ہیرو ہم دے رہے ہیں آپ کو اس ہیرو کو آپ نے ہمیں بھیج رہا ہے بڑی بڑی موارکی ہے اس ہیرو کو چمکا کے ہم پھر آپ کو دیں گے ایک دن لشکا کر دیں گے لشکا کر اس کے بعد جناب اقبال خان صاحب سے میں غزارش کرتا ہوں زوردار تعلیوں سے استقبال کریں شاواز دیکھو مایا ناز شخصیت کے مالک ایک منٹ لو جی دوندر سنگرانہ صاحب بہت بہت شکریہ یہ جو پرنکوٹ کا ہیرا ہے اس کو ہیرا بنا کر بیجیں گے ایم ایلے بنا کر بیجیں گے چلو بڑی مبارکی ہے تو سہیں میں تو سہیں موارک پیس کرنا ہوں دیڑا تشکیز لکھ 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 کروڑ کروڑ مبارکی ہے دو منٹ رکھیں دو منٹ ساتھیوں اب ہم جو ہمارے مایا ناز چار پانچ لوگوں کا ذکر ہے اس کے بعد ہمارے یہاں جو سرپنچ حضرات ہیں جو کی بڑے ہی مایا ناز سرپنچ ہیں سرنکوٹ کے ایریے سے جناب عبد المجید صاحب جو فضل آباد سے ہیں تعلیوں سے استقبال کیا جائے جمیل احمد خان صاحب اشتیاق احمد خان صاحب جو ایک سرپنچ ہیں امجد خان صاحب ایک سرپنچ محمد ریاض صاحب جو کی فضل آباد سے ہیں امجد صاحب بفلیاز سے ہیں اور آڑی منوٹ سے بھی پہنچے ہیں ایک سرپنچ کرامت خان صاحب جو ہیں یہ دگریان کے رہنے والے ہیں عمر ایوب قریشی صاحب فضل آباد کے رہنے والے ہیں آجی اختاز خان صاحب نیب سرپنچ اور عبد المجید سانگلا نیب سرپنچ صاحب اور جاوید خان صاحب کا بھی ہم بھارتی ایجنتہ پارٹی میں استقبال کرتے ہیں زوردار تعلیوں سے سب سے پہلے جو ہمارے محترم ڈی ڈی سی کے ممبر اور ایک مایا ناز شخصیت کے مالک ایک سرنکوٹ پنچ رجوری کے روے روان ایک تیز ترار یوتھ لیڈر جناب سحیل ملک صاحب کا پھولوں کی مالا سے بھارتی ایجنتہ پارٹی میں ہم استقبال کرتے ہیں زوردار ان کا ویلکم تعلیوں سے بھارتی ایجنتہ پارٹی میں آپ آگیا ہے آپ آگیا ہے آپ کے پتمر کر دے ہیں بھارتی سرو یہ خلوں پر زورد learn پر pools ڈی 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 سونٹی اور سونٹس سونٹ سونٹ Plan بہارتی ایجنتہ پارٹی ہلا بہارتی ایجنتہ پارٹی زندہ بات کی اجلتہ باتی شری رویندر رینہ جی شری جیگل کشور شرمہ جی شری کویندر گپتہ جی شری دونجل سنگرانہ جی زندہ بات اب میں گزارش کرتا ہوں جتنے ہمارے سرپنچ حضرات ہیں جناب عبدال مجید صاحب جو فضل آباد کے سرپنچ ہیں ان کو تالیوں سے استقبال کیا جائے بہت بہت مبارک ہی ہے سرپنچ حضرات ہیں اللہ خلال تسنگ مبارک ہی ہے تو اس کے بعد جناب جمیل احمد خان صاحب جو درابہ سے ہیں تالیوں سے استقبال کیا جائے ایمٹی جدو تشور شرمہ صاحب ایدنے در شاواز بہت اچھا سرپنچ حضرات ہیں آپ کو مبارک ہے تسنگ اور اس کے بعد جناب اشتیاق احمد خان صاحب تالیوں سے استقبال کریں مبارک ہی ہے تسنگ بڑی بڑی بہت بہت مبارک ہوا دیا اس کے بعد جناب امجد خان صاحب تشریف فرمائیں امجد خان صاحب امجد خان صاحب کو میں دعوت دیتا ہوں تالیوں سے استقبال کیا جائے جوردار طریقے سے اور اس کے بعد جناب محمد ریاض صاحب سرپنچ صاحب جناب تشریف فرمائیں دویندر سنگ رانا صاحب جرا استقبال کریں آپ اور امپی جگل تشور شرمہ صاحب بہت بہت آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور اس کے بعد جناب ایک سرپنچ کرامت خان صاحب آجی کرامت خان صاحب جی عمر آیوب قریشی صاحب مبارک 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 دویندر سنگ رانا صاحب مبارک بہت بہت آپ کا مبارک ہے جناب مہترم بڑی مبارک ہی ہے دوسری تے عمر آیوب قریشی صاحب اس کے بعد آجی اختاز خان صاحب جناب مبارک ہے آجی صاحب سے بہت مبارک ہی ہے شگریہ لیکن ایک انتجاہ جی انتجاہ آیا کہ ساڑے بزرگ جو سٹھ 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 سال نیمبر بھی چل چلو قریشی صاحب چلو حل سالہ کرسا جناب بہت اچھا جناب عبد المجید سانگلہ صاحب نیاب سرپینچ صاحب تشریف فرمائے سانگلہ صاحب کیا حالیہ بالی ہو جناب قویندر گپتہ صاحب جناب ہاں کوئی بار نہیں ہاں جاوید خان صاحب نیاب سرپینچ جاوید خان صاحب تشریف فرمائے کیا حالیہ بالی ہو جناب ایمپی صاحب جگل کشور شرمہ صاحب استقبال کریں اور اس کے بعد جناب ایڈوکیٹ انتخاب احمد قوزی صاحب جمع کشمیر ہائی کوٹ کے تیز ترار ایڈوکیٹ صاحب مبارک بات پیش کرتا ہوں میں آپ کو دل کی امین ترین گرائیوں سے آپ ایک میں ناز نوجوان ہیں پڑھے لکھے میں آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں شاواز بہت اچھا دل خوش کر دیا آپ نے اور ہمارے جو یہاں سینئر سیٹیزنز ہیں یہاں جناب محمد اقبال صاحب محمد ایوک خان صاحب عبدالعزیز خان صاحب عبدالمجید سرپنچ صاحب شاہ خالد صاحب جاوید خان صاحب اور ہمارے ٹھیکے دار اخلاق خان صاحب کتھائے اخلاق خان صاحب جی کتھائے ہو محمد رفیق محمد رفیق صاحب اور صفیر احمد پنچ صاحب امین کریشی صاحب قدیر خان صاحب عجاز مناث صاحب عبدالرشید صاحب نوید مناث صاحب اور شویب مناث صاحب انت سے تھا اوپر اچھو اور جنہ جائن کی دن ہے آتوز تھوڑا ذرا تھا بنجلو ناس پسا پھوڑے ہس پسا پھوڑے ہس پسانتر چلو مدری جی پھائیے لو چلو جی انتی صاحب تالیوں سے تالیوں سے استقبال کریں تالیوں سے تالیوں سے استقبال کریں آج جلو آج چلو آج چھوڑو آج آج سن آج راچ ہو جی آج شاہو مبارک تالیوں سے استقبال باپ رے باپ بڑے مبارک ہی ہے بہت مبارک بات تو سہین جلاب آج مناث ماجد صاحب زندہ پر خالد خالد صاحب لو جی بڑی مبارک ہی ہے خالد صاحب بہت اچھا چلو جی قدیر خان صاحب چلو کمیندر جی نیکسٹ مبارک چلو صاحب مبارک ہی ہے تو صاحب بڑی بڑی مبارک امین کریشی صاحب چلو کمیندر جی رزا خان صاحب ایدر تالیوں سے استقبال کریں تالیوں سے استقبال کریں بہت اچھا آئیں جی مناز صاحب شکیل مناز صاحب سرنکوٹ مبارک ہی ہے تو صحیح جناب بہت بہت مبارک ہی ہے بڑی مبارک ہی ہے نائب سرپین درابا بڑی مبارک ہی ہے بہت مبارک ہی ہے شعباس چلو دوسری تو ہاں رستہ دیش رو لے مرحات صاحبی نہیں لوگانکوٹ بڑے مدرونی ہوسی خان صاحب موڑا پچھائی کی ہے رضا خان صاحب بڑی بڑی مبارک ہی ہے جناب رضا خان صاحب بہت بہت مبارک بڑی مبارک ہے شعباس چلو درابا نے پنچ سا چلو آہو دبی رکھو شعباس بڑی مبارک ہی ہے تو صحیح بہت مبارک بات ہے شعباس شعباس اچھا چلو بلعزاد ہندوستان امپی صاحب امپی صاحب امپی صاحب جنگل کشور صاحب استقبال کریں زوردار تعلیوں سے چلو ابھی ابھی عبدالسلام صاحب کیس بات وقار صاحب وقار صاحب امپی صاحب استقبال کریں ان کا اچھا ایک ملڈ سنے آؤ سر پینچ صاحب کب لائے یاسر ملک صاحب یاسر ملک صاحب کا استقبال کریں امپی صاحب تعلیوں سے تعلیوں سے استقبال کریں اجاز شیخ صاحب تعلیوں سے ان کا استقبال کریں شعباس بہت بہت مبارک عبدالمجید صاحب عبدالمجید صاحب چلو امپی صاحب استقبال کریں بہت بہت مبارک ادھر آؤ جناب کرامت ملک صاحب کرامت ملک صاحب کرامت ملک صاحب کا ہم جوردار تعلیوں سے کرامت ملک صاحب کا استقبال کریں بہت اچھا مبارک یہ 10500 صاحب ملک صاحب رکھو لن رکھو آپ تعلیوں سے جولدار تعلیوں سے استقبال کریں اے دوسرے ہی ہو یہ عصب خان صاحب عاصب آشب تعلیوں سے اسے عاصب خان صاحب کا استقبال کریں ساتھیو آدل صاحب آدل صاحب زوردار تالیوں سے ان کا استقبال کریں مبارک یہ تو سہیں چلو پرویز ملک صاحب پینچ پرویز ملک صاحب کو بہت بہت مبارک با دیا پانچ صاحب ساتھیو سوہل ملک صاحب ادر اچھو ازاد ہندوستان ازاد ہندوستان ساتھیو آج ہمارے لئے بڑی خوشی کی بات ہے کہ پورے جمہو کشمیر کے اندر چاروں دشاؤں میں بھارتی جنتہ پارٹی کا ہی پرچم لہرہ رہا ہے اور آج آپ نے جس طریقے سے سرن کوٹ کے اندر آج بی جے پی کا پرچم آپ نے پھیرایا ہے میں آپ کو سلوٹ کرتا ہوں سلام پیش کرتا ہوں مبارک باٹ پیش کرتا ہوں میں مبارک باٹ پیش کرتا ہوں جناب سوہل ملک صاحب کو اور یہی کل مینڈر کے جناب ڈی ڈی سی ممبر واجد بشیر خان صاحب عرف ٹیکو خان صاحب نے جائن کیا اس سے ایک دن پہلے سرن کوٹ کے ہی مہتاب حسین شاہ بخاری صاحب نے بھارتی جنتہ پارٹی میں شمولیت کی آج جمہو ہو یا کشمیر ہو رجوری پنچ ہو یا ڈوڑا کشتوار رام بن ہو یا وادی کشمیر ہو چاروں دشاؤں میں آج صرف ایک ہی جنڈہ ہے بھارتی جنتہ پارٹی بھارتی جنتہ پارٹی آج ہمارے بیچ میں بڑے میناز شخصیت کے مالک آئے ہیں میں سب سے پہلے ہمارے بڑے بھائی جناب دیویندر سنگھ رہنہ صاحب کو کہوں گا کہ آج کی اس محفل میں اپنے اظہار خیالات سے اس محفل کو روشن کریں جمہو کشمیر باجپا کے جمہو کشمیر باجپا کے صدر جناب رویندر رہنہ صاحب اور چوپ کر کے سن لو رائپو سندے کا ٹھن بول دے جانے ہیں سن لو سن لو بھر باقی باقی گلم بات چکر رہے ہیں جمہو کشمیر باجپا کے ادھاکش مانین رویندر رہنہ جی جمہو پارلیمنٹری کانسٹیٹونسی کے ممبر پارلیمنٹ جناب جوگل کشور شرمہ جی صاحب کا نائب وزیر اعلی جناب کبندر گپتہ صاحب اور سرن کوٹ کے باشور ہم وطن ساتھیوں میں سب سے پہلے آپ سب کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں آپ نے ہمیشہ ہی دیش کے پرہری بن کر راشتر کے پرہری بن کر سرن کوٹ میں ہمیشہ بھارت کا جھنڈا جو ہے وہ قائم رکھا جتنا بھی پاکستان کی طرف سے حالات بنائے گے اور مشکل حالات جب بنائے گے اس وقت آپ ہی لوگ ہیں جو دیش کے پرہری بن کر کھڑے ہوئے اور دیش کے پرچم کو آپ نے ہمیشہ اونچا رکھا خواہ وہ پینسٹھ کی ہو خواہ وہ بھتر کی لڑائی ہو خواہ پھر ان نبے سے چھانوے کا وہ وقت ہو جس طریقے سے اس برادری نے اپنا نام روشن رکھا میں اس کے لئے آپ کو سلام کرتا ہوں اور آپ کو مبارک بات دیتا ہوں سحیل ایک نوجوان ہے سرن کوٹ اور پنچ کے باشور لوگ جب بھی تقریر کرتے تو دھماکہ کرتے لیکن جب سحیل تقریر کرتا ہے رینہ صاحب تو زلزلہ آتا ہے اور جس طرح میں نے پہلی بار اس کو سنا تو میں کہا کھانا جو کھان تھے اگر کوئی ہے تو سحیل کھان ہی ہے کھان ہی ہے سارے ملک میں نے ہاتھ سے سارے کوئن سارے کوئن یا نہیں ہیں سب راج بودھ اور اس لئے جہاں آج ادھیکس جی نے ان کو پارٹی میں جائن کروایا میں ادھیکس جی آپ کو بھی مبارک بات دینا چاہتا ہوں پہاڑی قبیلے کا ایک مسئلہ جو تھا بڑا ایک اہم مسئلہ تھا اور بڑی دیر سے پچیدہ مسئلہ تھا کئی ادھیکس آئیں گے چلے بھی جائیں گے لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کر جائے آدمی تو بھی آدگار بنتی ہیں آپ نے اپنے کارے کال میں مانیے فردھان منطری جی کے نیترٹب میں اور مانیے گرہ منطری جی کے نیترٹب میں جو پہاڑیوں کو یہ ان کا حق دلوایا اس کے لئے میں ایک تو پہاڑیوں کو مبارک دیتا ہوں اور آپ کو مبارک دیتا ہوں یہ ایسا ہوا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی مبارک کے پاتھ گرہ منطری مانیے امیش شاہ صاحب ہیں جنہوں نے اپنا ارادہ قائم رکھا امیش شاہ صاحب نے یہ آید کر لیا کہ مجھے پہاڑیوں کو ان کا سٹی سٹیٹس دینا ہے اور جب وہ کوئی بات کر دیتے ہیں وہ اٹل ہوتی ہے اور وہ پتھر کی لکیر ہوتی ہے اے شیر آنا مسئلہ سی شیر نہیں آ لکیتا اس لئے زوردار تاریاں ہمیں شاہ صاحب لیں گے آپ کا بہت بہت شکریہ اور آپ کو خیر مقدم میں گپتہ صاحب کو کہوں گا کہ آپ سے مخاطب ہوں جناب ایک کمیندر گپتہ صاحب جو اٹھا کھلو اور آپ سب ان کے ساتھی سب سے پہلے بھارتی انتہ پارٹی کے دفتر میں آپ کا سواگت کرتا ہوں بھارتی انتہ پارٹی ایک ایسی پارٹی ہے جس نے پچھلے دس بارہ سالوں میں یہ بتا دیا ہے کہ کوئی کسی ایک مجب کی پارٹی نہیں ہے آج اس پرکار سے پردھان منطری نیندر موڈی کے اس راج میں ہر اس شخص کی چنتہ کی جا رہی ہے آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دھائی سال کے کرونا کے وقت میں اسی کروڑ جو ہمارے لوگ ہیں مفتراشن دیا جا رہا ہے آج جمہو کشمیر کے ہر وقتی کو آیوش مانکار دیا جا رہا ہے تاکہ اس کی صحت کا اگر کئی کھراب ہوتی ہے تو اس کے لیے چنتہ کی جاتی ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس اور سب کا وشواس اور سب کا پریاس لے کر کے جو نعرہ ہے اس کو ہم نے صد کیا ہے اور آج وہی کارن ہے کہ کانگریس جو لگا تار لوگوں کو گمراہ کرتی رہی باقی پارٹیاں جو گمراہ کرتی رہی آج ان کا نام لیوہ کوئی نہیں ہے ان کی پارٹیاں چھوڑ کر کے لوگ جا رہے ہیں ان کو پتہ نہیں لگ رہا کدھر جانا ہے آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں پہلے تو پی ڈی پی کو چھوڑ کر کے سارے منطری چلے گے جو ہمارے ساتھ ہوا کرتے تھے نیشنل کانفرنس کو چھوڑ کر کے لوگ جا رہے ہیں اور آج آپ نے کل وہ گلام نوی اجاز کا ڈراما بھی دیکھ لیا کبھی آ رہے ہیں کبھی جا رہے ہیں اس لیے میں بشواس دلاتا ہوں بھارتی انتہ پارٹی میں جو آپ شامل ہوئے ہیں آپ کو پوری توجہ دی جائے گی آپ کے ہتوں کے لیے ہمیشہ لڑا جائے گا اور بھارتی انتہ پارٹی اس جمہو کشمیر کو ایک نیا جمہو کشمیر بنانے والی ہے اور آج اس پرکار سے جو ستر سال سے مسئلے پڑے تھے ان کو انہوں نے ٹھیک کیا ہے میں زیادہ نہیں کہوں گا اب یہ سبھی لوگوں نے بولنا ہے ایک بار پھر سے آپ کا بھارتی انتہ پارٹی میں سواگت کرتے ہوئے پھر آپ کے علاقے میں آئیں گے اور وہاں پر جاہا کر کے بات کریں گے بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ جناب ڈیپٹی چیف منیسٹر کویندر گپتہ صاحب اب میں جناب موترم میمبر پارلیمنٹ جگل کشور شرمہ صاحب سے غزارش کرتا ہوں کہ آج کی محفل میں وہ بھی اپنے الفاظوں سے یہاں نوشن کریں آج کیسے اور آپ سب کے لوگ پریو نیتا شریمان اربندر رینہ جی اور ہمارے ساتھ پورپا ڈیپٹی سی ایم کبھندر گپتہ جی عبید وندر رینہ جی اور اس کے ساتھ ہی یہ جو سوہیل ملک صاحب جنہوں نے آج بھارت جنتہ پارٹی کا دامن دھامہ ہے اپنے سیکڑوں کارکرتوں کے ساتھ اور بشیشتور پر برشت ناغرک رٹائر آفیسر پورپ سرپنچ اور سرپنچ اور بی ڈی سی ڈی ڈی سی کے ساتھ ساتھیوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھارت جنتہ پارٹی میں جو جائننگ کا کارکرم ہے یہ لگا تار چل رہا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ پیشلے کل میندر والوں نے جائن کیا اور آج سرنگوڑ والوں نے جائن کیا اور آپ سب جانتے ہیں کہ بھئی مدے تو بہت سارے ہیں لیکن بھارت جنتہ پارٹی پر ہی آشائیں لگی ہیں کہ بھارت جنتہ پارٹی ان سب سمسیوں کا سمادان جو ہے وہ کر سکتی ہے لیکن میں ایک بات آپ کو کہہ دوں کہ یہ جو پہاڑیوں کا مسئلہ ہے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اس کا سمادان کرنے کے لیے اگر جمہ کشمیر میں کسی کا بہت بڑا جوگدان ہے تو وہ ہے کڑاکا کرسا کے نرماتا ہمارے عربندر رہنہ صاحب کا عربندر رہنہ صاحب جنہ آباد عزاد ہندوستان جنہ آباد بھارتی ہے جنتہ پارٹی سوئن ملک صاحب جنہ آباد دیکھئے ہمارے گجربانیوں کی بات ہو جا پہاڑیوں کو بات ہو جس کو جو اپنا حق ستر برشوں تک نہیں ملا تھا اسے اپنا حق ملنا چاہیے اس کے لیے بھارتی جنتہ پارٹی نے عربندر رہنہ جی کے نرطت میں جو ہے وہ لڑائی لڑی ہے اور جنگ لڑی ہے اسے وہ کندر تک بھی لے گئے ہیں اور کندر میں اس سمسے کا سمادان کروانے کے لیے وہاں پر بیٹھ کر ایک نہیں انہیکوں میٹنگیں جو ہیں وہ عربندر رہنہ جی اور واقعی ساتھیوں کے ساتھ ہوئی ہے لیکن اگر کسی نے کسی نے اس سمادان اس سمسے کا سمادان کرنے کے لیے برپور پریاس کیا ہے تو عربندر رہنہ جی نے اور پھر سب سے اوپر ہمارے دیش کے پردانمنٹر نرندر بھائی موڈی اور عمی شاہ جی کا جو اگدان ہے بھی کہا کسی نے کہ عمی شاہ جی جو کہتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں اور انہوں نے کیا ہے اور میں آپ کو بتا دوں کہ آنے والے دنوں نے بھارتی جنتہ پارٹی نے ایک لکش لے کر آگے بننے کا نرنے کیا ہے اور ہمارے جمع کشمیر کے پردان عربندر رہنہ جی نے یہ جو ایک نعرہ دیا ہے نا کہ اب کی بار پچاس بار اب کی بار پچاس بار تو اس سے نعرے کو کام جاب کرنا اس بار بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار بنانا یہ ہم سب کا دھائیٹو بنتا ہے ایک ایک بھارتی جنتہ پارٹی کے کارے کرتا کا لیکن میں آج بشیش طور پر عربندر رہنہ جی کا بھار بنت کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے پریاسوں سے ایک کے بعد ایک پی ڈی پی ہو نیشنل کانفرنس ہو یا دوسری کوئی پارٹی ہو تو ایک کے بعد ایک نیتہ جو ہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی میں جائن کرتا جا رہا ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی کا پریبار برتا جا رہا ہے اور میں سوہیل ملک صاحب ان کے ساتھ جو سرپنچ اور پنچ اور باقی جو برشت نارگی اور آپ سب جو لوگ آئے ہیں ساکڑوں کی تعداد میں جہاں آپ کو بتائی دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو بشواث بھارتی جنتہ پارٹی پر کیا ہے بھارتی جنتہ پارٹی پر اس بشوار پر کھڑا اترے گی اور آنے والے دنوں میں عربندر رہنہ جی کے نرطتو میں جمہو کشمین میں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار جو آپ اپن نجاری ہیں بہت اچھا انہی شبتوں کے ساتھ میں آپ سب کا ابھار پرٹ کرنا چاہتا ہوں اور ہمارے جو آج کے ہیرو ہیں سوہیل ملک صاحب جن کے نرطتو میں آپ سب نے بھارت جنتہ پارٹی جائن کی ہے بھارت جنتہ پارٹی کو مجبوط کرنے کا پرن لیا ہے میں چاہوں گا کہ عربندر رہنہ جی اپنے شبتوں میں انہیں سٹیج پر بلائیں اور وہ اپنے شبتوں سے ہم سب کو افقت کروائیں کیا بات ہے بہت بہت شکریہ جناب موترم ہمارے آنریبل ممبر پارلیمنٹ جناب جگل کشور شرمہ صاحب ساتھیوں آپ سب کے دلوں کی دھڑکن ڈسٹرک پونچ کے لوگوں کی روحے روان سورنکوٹ کے لوگوں کی روحے روان ڈی ڈی سی ممبر جناب سوہیل ملک صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آج کی محفل کو روشن کریں جناب سوہیل ملک صاحب تعلیم ساید جناب سوہیل ملک صاحب PL prz نہائیتی قابل اعترام حسن بارتی جنتہ پارٹی نے یوٹی اے دیاکش جناب محترم رمیندر رینہ جی حسن اے آنریبل ممبر آف پارلیارمنٹ جناب محترم جگل کشور صاحب حسن اے ایکس ڈپٹی چیف منسٹر جناب محترم قویندر گپتہ صاحب حسن اے جڑے باقی پارٹی نے جڑے کاری کرتان جڑے آج رنہ صاحب تیتھو تین سو کلومیٹر دور چلی ہے اتھا سیکڑانی تعداد وچ پارڈی قبیلہ حسن اے سرپینچیز اس نے اس نے پینچیز اس نے جڑے محترم پرومیننٹ ممبر آف سیول سوسائٹی یا جڑے اس نے بڑے ینگ انرجائٹیک و ڈائنامک یوتھ ہے جڑے اس نے پران اس نے ایک پینچ بہن بھی بھی چاہی نہیں ہے جناب رینہ صاحب آئی سارے اس لوگ جڑایا اسٹیج اپرو بارتی جنتہ پارٹی نے جڑا دامن تھامنیا اور میں تسا سارے ہی دسا کہ آج جڑایا ایک بڑا نیک دن ہے کہ آج نہ دن جڑا سا اس نے ایک بڑے ویجنری بڑے ڈائنامک بڑے فارسائٹیڈ ایک بڑے دگڑے پولیٹیشن اور سٹیٹس مین جناب اٹل بیاری واج پائی صاحب جڑے فارمر پرائیم مینیسٹر سندیش نے انہوں نے آئی جنم دین ہے اور انہوں نے جڑا نیرا سا کشمیریت انسانیت جمہوریت اس کی جڑی ایک شمہ ہونے اس میں جلائی سی اور اس سمبہ کی ایک گالے نیا جناب اس نے پریزن جڑے پرائیم مینیسٹر نویندر موڈی صاحب اس نے جڑے ہوم مینیسٹر نامیل شاہ صاحب اس نے جڑے جڑے ایک تابندہ ستارہ نسانے اس نے دلی دڑکنان جناب رویندر ہے نا سب اور اس نے ایم پی صاحب اور کوندر گپتو اور جدنی بھی قیادت ہے اس سبہ لوگ کو پروو کیتا ہے کہ اگر اس نے کوئی پلا کر سکنایا تو وہ واحد بارتی ہے جنتہ پارٹی ہے ساتھیوں اے جڑا میں ڈیسیجن لیتا جس کی لینے لینے پچھلے میں دو اٹھائیس سال لگے کیا وہ جو بات ہو یہاں اس نے گھور کیتا گھور اور فکر کی تھی اس نے جڑے بھی علاقے میں سے توسا کل جوئن ہوئن لگ بگ جڑن اگر اس نے وچو پندرہ بی پنجی پنچ رہتا ہے پرامینٹ لوگ جڑے جوئن ہوئے آس توسا نے جڑا ڈیولپمنٹ نا موڈل ہے توسا نے جڑا گریوہ بستہ موڈل ہے توسا نے جڑا ایک درد دل رکھ لیا لیت اس نے پارٹی نے جڑی ایک 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 پہچون ہے آس اس کی متاثر ہوئی جناب سارے آسا جراج سے تھا توسا کوئل آس جوئن ہویا اور اس نے جڑا توسا پچھلے سال سرنکوٹ نے اندر پہاڑی قبیلے کی ایک احساس ایک 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 انہیں کی اتفاق ایک یونٹی دیتی اور اسا کی ایک بہچان دیتی اور اسا کی توسا ایک گل باور کرائی کہ اگر پہاڑی قبیلے پچھلے چالیس سال تھی کوئی جڑی نائنصافی سی اس کی انصاف میں بدلی سکرن تو وہ ماننیہ نرندر موڈی صاحب بن وہ ہوم بنیسٹر امید شاہ صاحب بن اور اے جڑے آج رینہ صاحب میرے نال کھلتے ہیں میں اس میں نے بھی پنچھ ویچا کیا سا کہ اور کوئی چھوٹ مارا ہے نہ مارا ہے ماسٹر نے پوتر جڑا ہے وہ چھوٹ نہیں ماری سکنا اور اس نے جڑایا سلائے ہویا کہ اسا نہیں جڑی فائل چالی برس تھی جس جو پر مٹی پہنی سی جڑی یہ قبر بھی جڑی دبی ہی سی اور کرنے آلے جڑے رینہ صاحب اس نے بھی بہت گپتہ صاحب اور اس نے یہ ساری کیادت ہے اور آج چالی سالہ بعد تو اسے تکھنے ہو سو کہ پہاڑی سپیکنگ پیپل کی پہاڑی ٹرائب کیتا اس نے فائل جڑی یہ ٹرائبل منسٹر سوشل ویر فیڈ ڈپارٹمنٹ تھی ٹرائبل منسٹری ٹرائبل منسٹری تھی آر جی آئی اور آج ہوم منسٹر اس نے پر میمو بھی اپنا لائی اور آج پالیہ منٹ بھی جڑی یہ سنی فائل پجی نہیں ہے چیزیں ہی ہونے شانیہ دیر سوی روئی سکسی لیکن میرا یقین ہے اور تمام پاڑی کے بھی لہ جتنا تو اس سے اپنے سامنے اکھیانے تک نہیں ہو اسے سارے نے یقینہ رہا کہ جڑا سنال انصاف کرسی اس سنال انصاف کرسا اور ساتھیوں آج جڑی یہ سنی فائل جڑی فائنل سٹیج میں جتنے بھی لوگ میرے بزرگ میرے پراہ اور میرے جتنے بھی پینا اور سارے نوجوان جڑے ہی تھے میں تسے یقین دلانا چاہتا کہ برمینتر رینہ صاحب کی میں بڑا قریبی جون نایا ایک شیشہ دل صاف انسان اور ہمیشہ اینہ اینہ جڑایا میرا ایسے بیگ برندر اپروچ رکھی اور بڑی ہینڈ ہالڈنگ اسرسائزز ہمیشہ کتیاں اینہ میوی ایک پہچان دوائی اور آج اسے نہیں کرنی نا نتیجہ آیا کہ آج سینکڑا نہیں تعداد بھی رینہ صاحب میں لوگ آسا پرچیاں بھائیاں دے ہزارہ نہیں تعداد بھی لوگ جڑے ہی تھا تسا کو لانے بسا تیار سر مبارک 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 اور میں تسے ہی دسا کہ میری زندگی نے دو امپارٹنڈ دن ایک کو دن جس میں میں جناب رینہ صاحب کی پچھلی بارہ نومبر کی جڑا سرن کوٹ وچھ ملیا اور اس تھی بات جڑا آج میں جڑائی نا ایک بارتیا جنتا پارٹی بہت بڑا پریوار ہے تو اسے دیکھے آسی کہ کس را جڑایا پچھلے آٹھ سال تھی جڑایا کس را جڑی ہے پیس آف ڈیولممنٹ انکریز ہوئی اسے نے ٹنل بنے اسے نے یہ روڈا بنیا اسے نے ہیلتھ کارٹ تو اس کو کھو پچھلے دنہ میں جسا کی ایک سالنا فری راشن لبیہ آسا کی اور مختلف قسم یہ جڑی کنسیشنہ آسا کی اور مختلف قسم نے جڑی ہے وہ اپلیفٹمنٹ بستہ سنے کم کرنے رین میرے نا صاحب تُسے یقین دلا سو کہ سب دی پرائیم ایشو جڑایا جس نال آج تُسے نال جوڑیوں پہاڑیاں نا اور دوہ میں ایشو جڑا تُسے نال ڈیولممنٹ نال مادل ہے اور انشاءاللہ جس لئے تُسے سنہ کڑاکا کٹسو اور تُسے یاد رکسو کہ اس بھی جڑا کڑکار کٹسو اور اے لوگ جلے بارہ میڈیاز انٹرویو انٹریکشن ہونی سی میں انہوں کی بھی اکھیا کہ جس دن پہاڑی قبیلے نے آج جڑیے سے پہچان لب بھی ہے آج جڑیے سے ایڈنٹیٹی لب بھی ہے میں ارولی اکھنا کے دنیا ویچ آج ایڈنٹیٹی نی جھنگ ہے اور پہاڑی قبیلے کی جڑا تُسا ہوننی ایڈنٹیٹی دلوائی آج پورے پنچھر جوری جمہو کشمیر ویچ دی بلکہ پورے اندستان نے لوگ ہی پتا کہ پہاڑی قبیلہ بھی جڑایا اور کوئی کسا قبیلے نہ نویا اور اے لوگ جڑے ستر سالہ تھی صندوقڑی یا پری پری ووٹن یا لئی جو نیسن اور الیکشن نے دی نہیں انہیں پہاڑی لوگ یادش نیسن جنہیں جیتی اس تھی بعد وہ لوگ اسے پلی جو نیسن کیا قومنا جڑا ایک لاسٹ گلوری یا جڑی یا واپس سشنے آلی ہے میں سموکر تُسا سارے پر ہوئی مبارک بات دے سا میں رینہ صاحب کی کوویندر گپتا صاحب کی ایمپی صاحب کی ایتھو ریکویسٹ بھی کر سا کہ تُسا سنو کورج لے آسو تُسا سوے لے سانا جوش تکھیو اور اے لوگ سویرہ چھے بجے نے جناب پکھے ننگے اور ترائی نکلے میں ایک مرتبہ پھر جڑا ہے تُسا سارے نا جڑا دلی گرائیاں نا شکریہ کر سا ہاسکار اس نے جڑے دیکش صاحب انہیں شکریہ ادا کر سا اور میں انہ کی یقین دی لانا کہ پہاڑیاں نا جلے آسٹی سٹیٹرن نا ایشو جڑایا وہ مکنیا لائیا اور اس نے جڑے آنے والے اور نیکس جڑے چیف منسٹر جمہو کشمیر نے آسان وہ رمیندر رینہ صاحب اور جڑی آسان یہ بارہ نہیں ہے بارہ سیٹن اس نے جناب نیچو مضبوط کر سا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ جناب سحیل ملک صاحب آپ سب نے دیکھا کتنے ایک جامباس ایک جنجو پولٹیکل ورکر ایک فدائن پولٹیکل ورکر ایک مایاناز پولٹیکل ورکر اور لوگوں کے لیے اپنے دل میں جگہ رکھنے والے دردے دل رکھنے والے اور خدمت خلق کا جذبہ غریب مزدور کسان پسمانہ لوگوں کے لیے دل میں ہمدردی رکھنے والے ایک نوجوان تیز طرار جناب ڈی ڈی سی ممبر سرن کوٹ سحیل ملک صاحب ہم آپ کو اور آپ کے تمام ساتھیوں کو یہ جو طفان آپ نے آج سرن کوٹ سے لے کے جمعہ پہنچے ہو یہ مایاناز لوگ یہ جو آج بھارتی جنتہ پارٹی میں آپ نے شمولیت کی ہے جائننگ کی ہے میں آپ کو یقین دیتا ہوں بھارتی جنتہ پارٹی کا نعرہ ہے ہمارے جناب محترم پرائیم منسٹر موڈی صاحب کا سب کا ساتھ سب کا وقاس سب کا وشواس سب ہمارے ہیں کوئی پرائیم نہیں ہے آج اٹل بیہاری واجبائی صاحب کا جنم دن ہے اور جناب محترم آن جہانی اٹل بیہاری واجبائی صاحب کے جنم دن کے اس مقدس موقع پر جناب سحیل ملک صاحب نے بھارتی جنتہ پارٹی کا دامن تھاما ہے میں نے سرن کوٹ کی سرزمی پر کہا تھا کہ اس نوجوان کے اندر مجھے اپنے ملک کا ایک ہونہار سیاستدان اور نوجوان نظر آ رہا ہے جیسے ایک مرتبہ پارلیمنٹ میں بولتے ہوئے پنڈی جوالال نیرو جی نے اٹل بیہاری واجبائی صاحب کے لیے کہا تھا کہ ایک دن آئے گا پورے ہندوستان میں اگر کسی سیاستدان کا عزت عدب اور اعترام سے نام لیا جائے گا وہ سیاستدان اٹل بیہاری واجبائی صاحب ہوگا اور آج اٹل بیہاری واجبائی صاحب کے جنم دن پر جناب سہیل ملک صاحب نے جو بھارتی جنتہ پارٹی کا دامن تھاما مجھے یقین ہے اٹل بیہاری واجبائی صاحب کی طرح انسانیت جمہوریت کشمیریت انسانیت اس مدے کو لے کر یہ کام کریں گے اور ہندوستان کا جنڈا بلند رکھیں گے خدمت خلق کا وہ فرمان جو نبی رحمت صاحب نے فرمایا ہے اور حب الوطنی کا جذبہ لے کر یہ کام کریں گے ملک کی خدمت کریں گے غریب مزدور کسانوں کے گاؤں کے شہر کے ہندو ہو مسلمان ہو سکھ ہو عیسائی ہو سب کو ساتھ لے کے چلیں گے یہ ہندوستان اٹل بیہاری واجبائی صاحب کا ہندوستان ہے تو یہ ہندوستان ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام صاحب کا بھی ہندوستان ہے یہ ہمارا پیارا وطن ہندوستان یہ اگر عمر شہید چندر شکھ رازات بھگت سنگھ سکھ دیو راج گروہ اور رانی جھانسی کا ہندوستان ہے تو یہ بہادر شاہ زفر اشواک اللہ خان کیپٹن عبدالحمید صاحب اور کشمیر کے بارہ ملا میں ترنگا جھنڈا بلند رکھتے ہوئے قربانی دینے والے جناب محمد مقبول شیروانی صاحب کا بھی ہندوستان ہے یہ ایک سو پینتیس کروڑ ہندوستانیوں کا ہندوستان ہے علامہ اقبال نے کہا تھا مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا ہندی ہیں ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا اس مشن کو لے کر ہم آگے بڑھیں آپ سب کا میں دل کی گہرائیوں سے بھارتی جنتہ پارٹی میں استقبال کرتا ہوں والکم کرتا ہوں اور آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں اور یہ اسی طریقے سے کاروہ جمعوں اور کشمیر کے گاؤں گاؤں کونے کونے گھر گھر تک پہنچے یہ جزبات اور جزبالے کے ہم نے کام کرنا ہے آپ سب کا بہت بہت شکریہ آپ کو بہت بہت مبارک بہت پیش کرتا ہوں شکریہ